موسیقی جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے کیونکہ سردی کی شدد اور ہواوں کا بہت زور تھا اس لئے آگ نہیں جل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیا سفورہ بھی امید سے تھی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلہ وطن کیا گیا تو اب مدائن پہنچے جہاں آپ نے حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے مدائن میں آپ دس سال تک مقیم رہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدیں اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی لہذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا آپ نے رختے سفر باندھا اور اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے مدائن سے مصر کا سفر ایک لمبا اور تفیل سفر تھا راستے میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو آگ جلانے میں ناکامی ہوئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا شاید وہاں کوئی اور مسافر بھی موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے شاید اس سے مدد مل جائے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم لوگ تاب سکو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لئے چل دئیے راستہ نہائی تھی پتریلہ اور نشیب و فراز والا تھا آپ نے اسے پار کیا اور غار نمہ جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سر سب جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ آگ درخت کو راک کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے ایسے لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمکہ اٹھا ہے آگ کے شولے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاہ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ ہی کوئی پتہ نہ ہی کوئی دھوہ نکل رہا تھا اور نہ ہی کوئی تپش تھی یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کرنے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور درخت آگ سے مغلب کی دائیں سمت میں تھا اچانک ایک آواز آئی اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں جوتیاں اتار دو تم وادی مقدس دعا میں ہو اور میں نے تجھے چون لیا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تو میری بندگی کر تو میری یاد کے لئے نماز قائم کر اللہ تعالی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چون لیا ہے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چون لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فیرون کو اللہ سے ڈرائیں نیز آپ سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظ ہے خود اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے فوراں بولے یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بگیوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اسے پھینک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور اپنا اسا پھینک دیا اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گیرتے ہی وہ اسا سامپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈرگے پلٹ کر بھاگے اور مرنے کی حمد نہ کی فوراں ارشاد باریتالہ ہوا موسیٰ پلٹاؤ خوف نہ کرو بلکل محفوظ ہو آسا کو پکڑ لو اور ڈھرو نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سامپ کو پکڑا تو وہ پھر وہی آسا بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو وہ بغیر کسی عیب کی چمکتا ہوا نکلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی لہذا یہ دو موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دئیے گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور تور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کی چہرے کی طرف دیکھنا پاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر حیبت تاری ہو جاتی کوئی تور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر قلیم اللہ کہا جاتا ہے مصر کی وادی میں موجود کوہ تور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانے برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بلکل بیعاب ہو گیا ہے اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اکتے اور نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرال تبدیل کرتا ہے صبح کے وقت یہ نہائی تھی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بلکل ٹھنڈا یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے یہ رات کے وقت سیاہ صبح کے وقت سرخ اور دن میں بلکل سرمی دکھائی دیتا ہے دوستو سینڈ کینٹھرائن نامی چرچ کوہتور کے دامنے میں واقع ہے یہ خانکہ چوتھی صدوی اسی میں بنائی گئی تھی خانکہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہی قائم ہے انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکابٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے وہاں لوگوں کا داخلہ منع ہے کچھ انسانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی سائنس دانوں نے اس جھاڑی کو موجزہ تسلیم کیا ہے اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں جن میں ایک پیغام یہ ہے کہ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنی دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زیادہ رہ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا